بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یمنی باغیوں کی جانب سے سعودی پاور سٹیشن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے حملے میں کسی جانی نقصان کی تلاو اصول نہیں ہوئی ہے ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل وانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں دوستو سعودی عرب پر کروز مزائل سے حملے کا دعویٰ یمنی باغیوں کے جانب سے سعودی پاور پلانٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے حملے میں کسی جانی نقصان کی تلاو اصول نہیں ہوئی ہے غیر ملکی خبر ارساند ادارے کی جانب سے شایع کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب پر کروز مزائل کا حملہ کیا گیا ہے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمنی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جانب سے سعودی عرب کی جنوبی صوبے جزان کو نشانہ بنایا گیا ہے باغیوں نے کروز مزائل کے ذریعے سعودی عرب کے جنوبی صوبے جزان میں ایک پاور سٹیشن کو نشانہ بنایا ہے اس حملے کے نتیجے میں سعودی عرب کے پاور سٹیشن کو کافی نقصان پہنچا ہے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکام نے بھی سعودی صوبے جزان پر حملے کی تصدیق کی ہے لیکن اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی کہ حملہ پاور سٹیشن پر ہوا اور کروز مزائل کے ذریعے ہی کیا گیا دوسری جانب امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمپ کو بھی سعودی عرب پر ایرانی حمایت یافتہ باغیوں کے کروز مزائل حملے کی تفصیلات فرام کی گئی ہیں امریکی حکام کا اس حملے کے بعد صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں جبکہ ایران کے جانب سے امریکی ڈرون تیارے گرائے جانے کے باعث بھی خطے کی صورتحال میں مزید کشیدگی ہو سکتی ہے بھی سعودی عرب پر مزائلوں کے ذریعے بہت سارے حملے کر چکے ہیں سعودی عرب کے مزائل دفاعی نظام کے لیے باغیوں کے حملوں کو نقام بنایا جا رہا ہے ان باغیوں نے سعودی عرب کی حساس تنصیبات کو کروز مزائل کے ذریعے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور اس حملے کے بعد خطے کی صورتحال میں مزید کشیدگی پیدا ہونے کا خطرہ ہے دوستو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنا رائے دینا مت بھولیں